اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوستان مہدرم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے حزیز دوستو ابھی دو چار دن پہلے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا ان صاحب کا آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے اٹھک بیٹھک کرائی جا رہی ہے ان کے اوپر عاروب یہ تھا کہ انہوں نے حضور مدنی میاں اور حضور حاشمی میاں صاحب قبلہ گزشان میں گستاخی کی ہے ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی لیکن انہوں نے جب گستاخی کی تھی اگر کچھ معاملہ تھا تو بات الگ ہے ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ ان کا میٹر ہے سے پہلے ایک اور ویڈیو ان صاحب کا وائرل ہوا جس میں ایک شخص ان سے بات کر رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا جس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ انہوں نے حضور حاشمی میاں اور حضور مدنی میاں کی گستاخی کی اس کے تعلق سے لیکن اس شخص نے بھی وہی کام کیا جو اس شخص نے کیا تھا ان صاحب نے جو کام کیا اس نے بھی اس سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا میرے پیارے عزیز دوستو اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے اور آپ نے بھی بدلے میں اس کو گالی دے دی تو آپ میں اور اس شخص میں جس نے آپ کو گالی دی اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا میرے پیارے عزیز دوستو اس شخص نے بڑھ چڑھ کر کہا سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ویڈیو دکھاؤں گا اس شخص نے حضور تاجش شریعہ اور سبتین میاں اور عالی حضرت کی شان میں بھی گستاخیاں کی سب سے پہلے آپ یہ چھوٹے سا ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد آگے بات کریں گے ہمارے پیروں کے بارے میں ہجاروں ٹھوم پروپ لاؤں گا ہمارے پیر کوئی مریضاؤں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے پھوٹوں نہیں کھی چاہتا ہے پر تمہارا پیر کھی چاہیا ہے آج ہم نے ساڑے چھے سو سال سے تمام حسرپیوں نے مگدوم پاک کی درگا سامال کے رکھے تمہارے پیر لوگ نا ٹین کروڑ روپے میں درگا درگا ہے آلہ حضرت کا سعودہ کنی یوگی کے پاس ہمارا پیر نہیں گیا تمہارا پیر گیا ہے ہمارے کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہیں ہم نہیں بولتے کیونکہ ہمارے پیر نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے پیر کو چھوڑنا نہیں اور دوسرے کے پیر کو چھڑنا نہیں اپنی عوقات میں رہ کے کام کرو دنڈہ کرو دنڈہ کرو نہیں تو یوپی بھیجنے میں دس منٹ لگے گا تمہارے کو اور اسی یوپی میں کی چوچہ ہے یاد رکھنا وہاں پر بھی بچ نہیں پاؤ گے چار دن کا سلسلہ ہے تمہارا جس سلسلے سے بابستہ ہوئے نا ہم آٹھو نو سا ہجاروں سال پرانے سلسلے سے ہاتھ جمع کے رکھے ہوئے شان میں بستاخت تو کرنا ہی نہیں ہے خود کرے ہو خود کرے ہو آسمی میاں بزرگ نہیں ہے آسمی میاں کے جیسے علم رکھتے ہو کہ آسمی میاں کے گیر جروری بال کے برابر ان کی توماری عوقات نہیں ہے کچھ لٹا سیدھا تم کو بھوڑ رہا ہی ہجار پروپ لاؤں گا چلے پیر کے مارے میں اکثر رجا afin часов سب مرید ہوگی سپتین رجا سب مرید 75000 رجا سب کے بارے میں کچھ لٹا بھوڑ رہا ہوں میں کیوں بولیا کیوں ان کی بھی ہزاروں ٹو ملطین گلتی کس Spectrum بلوپ ساتھ دلیل کے ساتھ دون گا اکثر رجا ساتھ حجارو گلتی دون گا کپر کی بات کرتے ہو کوفر کا پتوہ تو اکتر رجا صاحب کے اوپر میں ہے نیجامت دن سرکار کے اوپر وزدے کے اوپر سے انہوں نے کتاب لکھے ہے اب ہم بولے کیا کوفر میں ان کا وصال ہوا ہے ہم بولے اب پروف بھی کر کے دکھائیں گے پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں میں بینہ پروف کرنا کچھ نہیں بولتا یہی بول رہا ہوں اگر اپنی اوقات میں رہنا ہے میرے پیارے عزیز دوستو یہ میں نے چھوٹا چھوٹا کلپ کر کے آپ کو دکھایا ہے کیونکہ پوری ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بہت ہی غلط بھاشا کا استعمال کیا گیا گندی گندی گالیاں بھی دی گئی ہیں اس لیے میں اس کو یہاں نہیں دکھا سکتا صرف میں نے جو مین چیزیں تھیں وہ آپ کو دکھا دی اس شخص نے حضور تاج و شریعہ کے بارے میں کہا کہ ماذا اللہ حضور تاج و شریعہ کا وصال جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہوا اور سبتینویا کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہیں اب جو ہے بریلوی حضرات جب بریلویوں نے اس چیز کو دیکھا تو یقیناً گصہ آنے والی بات ہے بریلوی حضرات نے جو ہے ایک بڑا اعلان کر دیا بریلی شریف سے آپ کے سکرین پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اعلان جو ہے کیا گیا ہے پیرو مرشد کی شان میں برداشت نہیں کی جائے گی گستاخی سبتینی شوشل میڈیا پر درگاہ آلہ حضرت بریلی شریف کے وشہ میں اور مسلم سماج کے دھرم گروہوں میں حضور تاج و شریعہ مولانا اکتر رضا صاحب و چھتیز گڑھ کے کامکیر والے حضرت حضور امین شریعت سبتین رضا صاحب بریلی شریف کے شان میں رائے پور نباسی محمد 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 اشرفی دوارہ آپدتی جنک ٹپنی کی گئی جس نے جسے سن کر حضرت کو ماننے والے بھاونائے آہت ہوئی ہیں شوشل میڈیا کے مادیم سے وائرل ہو رہے ویڈیو میں آلہ حضرت امام احمد رضا قادری اور ہمارے بزرگوں کی شان میں اپتی جنک شبدوں کا پریوک کرنے والا رائے پور نیوازی ہے ابھی تک کوئی کارروائی نہ کیے جانے سے ہمارے سماج میں آکروش اتپن ہو گیا ہے اس وشہ میں تحریک امین شریعت کانکیر کے صدر سے حاجی جنید رضا نے بتایا کہ رائے پور گازیا گریہ بند کیشکال کانکیر بھانو پرتاب پور چھمتری جگدل پور سہید پردیش کے الگ الگ زلوں کے تھانے میں ایف آئی آر کے لیے آویدن دے کر غستاخ بریلی پر کڑی کارروائی کی مانگ کی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا آکروش میں ہیں بریلوی حضرات اور یقیناً انہوں نے جو ہے صحیح فیصل لیا ہے کیونکہ اس شخص نے بہت زیادہ غلط باتیں حضور تاجو شریعہ اور ستینمیہ کے بارے میں کہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی میرے پیارے عزیز دوستو اس شخص کو ہونا یہ چاہیے تھا یہ بہت شاندی کے محول دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے وہ گصہ سے حل نہیں ہوتا ہے گصہ ہمیشہ انسان کا دشمن ہے وہ ہمیشہ انسان کو ایسا کھوکلا کر دیتا ہے جیسے ڈیمک لگڑی کو کر دیتی ہے اس شخص نے گصہ میں آ کر چاہیے تھا یا اس کے جیسے جو مولانا تھے یہ اپنے مولاناوں کے پاس جاتے اور جا کر کے اس سے اگر اس شخص نے گستاخی کی تھی تو توبہ کرا لینی چاہیے لیکن اس شخص نے ان سے بھی بڑھ چڑھ کر معاملہ پیش کر دیا میرے پیارے عزیز دوستو اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے نشپکش ہو کر اپنی رائے کمنڈ باکس میں ضرور رکھئے گا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ